اسلام علیکم کیا حالیں آپ کے کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں یہ پین ویل جو بہت ہی مزیدار اور کرنچی بنیتے تو جی چلتے ہیں اپنی اس مزیدار ریسیبی کی طرف اسنیک ٹائم اسنیک ٹائم ریسیبی ہے یہ چلنے جی دیکھتے ہیں کس طرح سے بنایتے ہیں یہ سب سے پہلے میں نے ڈیڑھ کپ میدہ لے لیا ہے اس کی ڈو تیار کرنے کے لیے میں نے اس میں ایک چمچ پچوائی نیٹ کری ہے کالی تیلیٹ کریں وہ بھی ایک ٹی سپون ہی ہے اور اب یہ میں اس کے اندر حضب زائقہ نمک لوں گی اور اس کے بعد کیومن سیٹ یعنی یہ زیرہ ہے ان سب کو ڈالا ہے ان سب کو ڈالنے کے بعد انہیں اچھے طریقوں سے مکس کروں گی نا یہ دیکھیں یہ ان سب چیزوں کو ڈال کر مکس کر کے اس کی ایک ٹو تیار کریں گے مکس کیا ہے مکس کر کے میں اس کو ٹو کو گھوننا تیار کرتی ہوں اور اس کو بہت سوٹ بنانا ہے تاکہ ہمارے پین ویل بہت اچھے بنیں بہت مزے کے بنیں ٹوٹے نہیں اور یہ رمانی سپیشل بھی ہے آپ کمزان میں اس کو بنائیں تو بہت اچھے بنیں گے دیکھیں یہ دو تیار ہو گئے یہ اس کے پر میں اسے تھوڑا چا گھی گریز کروں گی اور اس کے بعد میں اس کو دوبارہ تھوڑا پنچ کر کر اس کو میں رائز ہونے کے لیے رکھوں گی تقریباً آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹے کے لیے میں اس کو بھول کر رائز ہونے رکھتی ہوں میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہی میں نے تین آلو لے لیے تھے ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے وہ سوڑ بوائل کر رہا ہے اس کے بعد ان کو چھیل لیا ہے اور اس کے اندر جو میں انگریڈنٹ ڈالوں گی جو مسالے میں اٹھ کروں گی وہ میں آپ کو یہاں وڈاتی ہوں کہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ اور ایک ٹی سپون گھرہ مسالے لیا ہے پیسا ہوا اس کے بعد میں اس میں نمک کروں گی نمک آپ ہسوڑا ڈالیے گا پہلے بھی ہم نے نمک لیا تھا اس کے بعد ریڈ چھلی بلاس کے یہ بھی آپ اپنے ٹیس کے ریکورڈنگ لے لیے گا اور اب اس کے اندر میں چکن پوڈر اٹھ کرتی ہوں ایک ٹیبلی سپون لیا ہے چکن پوڈر اور اس کے بعد اس میں ڈالوں گی میں لہسن پوڈر لیا ہے اور آپ یہ اوریگانو ضرور اٹھ کر کریے گا اس سے بہت اچھا پریور آتا ہے یہ میں نے اس کے اندر اوریگانو اٹھ کیا ہے ون ٹی سپون سارے مسالے میں مکس کر کے یہ آلو میں نے چھیل کے رکھ لیے تھے اب ان آلو کو میش کیا ہے آلو کو میش کرنے کے بعد یہ سارے مسالے میں نے اس کے اندر اٹھ کر رہے ہیں ہرا دنیا ڈالا ہے ہرا دنیا ڈال کے اس کے اندر میں نے کچھاپ لیا ہے ٹو ٹیبلی سپون کچھاپ لے لیے گا اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اور یہ دیکھا ہے یہ سب مکس کر لیا ہے اور یہ میں ڈو بھی رائز ہو گئی ہے اب اس کو میں ہاپ کروں گی دیکھیں بہت اچھی سی بنیتی نہ یہ ٹوٹے تھے اور بہت آرام سے گندہ تھا اس پر تھوڑا آٹا سپرنکل کر رہے ہیں میں نا دیکھیں اس پر سپرنکل کرنے کے بعد یہ بلکل ایسے ہی بہلے گا جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں سیمپل طریقے سے اور اس کو زیادہ بہت زیادہ جو ہے نا بیلنا نہیں ہے پھٹنے لگے گی میری ڈو بہت اچھی بنی ہے تو یہ نہ کہیں سے ٹوٹے گی نہ یہ کہیں سے پھٹے گی اور اب میں اس کے اوپر جب میں نے اپنے سٹفنگ تیار کی تھی آلو کی وہ اس کے اوپر میں نے لگا دیا ہے اب یہ میں نے مائنیز لیا ہے وہ اچھے سے اس کے اوپر میں سارا مکس کر دوں گی اور یہ اس کے جو ہے نا بہت زیادہ اندر سے سوسی بنے گا بہت مزیدار بنے گا کیچپ میں نے پہلے ہی اٹ کر دیا تھا اس کے اندر تو یہ دیکھیں اس کو لگا دیا ہے اور اب اس کے اوپر میں اوریگانو سپنکل کر رہی ہوں کٹی میچ کروں گی اور میں نے کالی میچ کریے اگر آپ نے کٹی میچ بھی کرنی ہے تو آپ وہ بھی کر دیجئے گا زیادہ سپائسی چاہیے تو لیکن بچوں کی رہاز سے یہ بلکل اس پائسیس کے اندر اچھے ڈالے میں زیادہ تیز نہیں ہے اب اس کو ایسے ارام ارام سے پول کر 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 کرنا ہے تاکہ کہ کہیں سے یہ کہیں سے ٹوٹے نہیں اور اس کی سٹفنگ نکلے نہیں دیکھیں میں نے اسے پول کر دیا اب میں اسے ایک سائز کے لے کر اور اس کو کٹنگ کر دوں گی یہ دیکھیں اب میں اس کو بلکل ایک جیسے سارے کٹنگ کر دوں گی اور زیادہ موٹے لینے ہیں نہ زیادہ پتلے کرنے درمیانے سائز کے سارے one by one کٹنگ کرنے یہ دیکھیں یہ سارے میں نے ایک جیسے کٹنگ کر دی ہیں بلکل اور یہ نکلا بھی نہیں ہے بچوں کے لیے بہت زبردہ سے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ دوسرا والا بھی میں بلکل ایسے ہی تیار کروں گی جیسے پہلا والا بنایا تھا اور میں نے آئل گرم ہونے رکھ دیا تھا فرائے پین میں میں ان سب کو فرائے کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے ڈالا اس کو اسی طرح سے سارے ڈال دینا ہے اور ڈال کر فائف ٹو ایٹ منٹ میں سارے فرائے ہو جائیں گے یہ دیکھیں اوئل کو اچھا ہی گرم کر کے رکھنا ہے برنہ یہ کرسپی نہیں بنیں گے اگر ہمارا زیادہ گرم نہیں ہوا ہم نے تھنڈے اوئل میں ڈال دیئے تو یہ میں نے سب ڈال دیں اب میں اس کو آرام سے اس کو میں نے پلٹ دیا ہے ایک طرف سے گولڈن ہو گئے اب دوسرے طرف سے بھی کر رہی ہوں دیکھیں کتنا پیار ہے اس کا کلر آ رہا ہے آپ اس کو کیچپ سے کھائیں گرین چھٹنی سے کھائیں انچوائے کریں اور بتائیے گا ضرور ٹرائے ضرور کریے گا کہ کیسا بناتا پھر ملیں گے نیکس ٹرسی پی میں انشاءاللہ اور اپنی دعا میں یاد رکھے گا میری ٹرسی پی پسند آئے تو آپ لائک اور سبکرائب پلیز ضرور کر دیا کریں نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مغین 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 موسیقی